دل دہلا دینے والے واقعہ جن پہ ہم آج کا پروگرام کریں گے سب سے پہلے قصور بہاں سے خبر ہے جہاں پر درندگی اور صفاقیت کی ایک اور مثال سامنے آئی ہے ایک چھ سالہ بچی اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا ہے جس کی لاش ملی اور وہ رسہ نے لاش چراہے پر رکھ کر احتجاج کیا ہے اور یہ کہنا ہے ان کا کہ اس طرح کے واقعات اس سے پہلے بھی پیش آ دے رہے ہیں لیکن کوئی مدعویٰ نہیں کر سکا اس سے پہلے قصور کے اندر ہم نے ویڈیو سپینل بھی دیکھا اس کے علاوہ دو بچیاں کم سین بچیاں ان کے ساتھ زیادتی اور زیادتی کرنے کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا ان کا جو ہے وہ ایمان فاطمہ اور عائشہ ان کا نام تھا اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں پولیس یا حکام اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں کیا کر کے پروگرام میں اس کے ساتھ ساتھ سرگودہ میں بچوں کی حوالے سے آپ کو بتائیں یہ غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بینوں نے ملک فروخت کرنے والے ملزم سادت و گرفتار کیا گیا ہے اس نے کافی زیادہ انکشافات کی ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ویڈیو سو سے دو سو یورو میں وہ فروخت کیا کرتا تھا اور اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ مقروض ہندہ اس میں جو مزید انکشافات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پورا گروہ ہے جو جس میں سیکتہ لوگ منڈی بہہودین سے بھی ہیں دیگر شہروں میں بھی اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں اور جب بھی اس حوالے سے ہم نے پولیس سے یا دیگر حکام سے بات کرنے جاتے ہیں کہ جی بلکل اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساسد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرار واقعی سزا دی جائے گی مجرموں کو جو ایک ٹیگ لائن ہماری پنجاب پولیس کی ہے اس کے لئے ہوا لاہور کا علاقہ ہے سندر جہاں پر غیرت کے نام پر مخالفین نے طالب علم کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور چھوڑیوں سے وار کیے اور جو ایش محمد ہے اس کی آنکھیں نکال دی ہیں اور جب ہم نے سیون نیوز نے اس واقعے کو اداغر کیا تو پھر اس کے بعد کچھ ہوش آیا اور ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان نے اس حوالے سے نوٹس لیا اور یہ کہا کہ جلد از جلد جو ہے وہ مدعویٰ کیا جائے گا اور معاملے کے اندر ملزمان ہیں ان کو گرفتار کر کے جو بھی سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو دی جائے گی اس پر ہم بات کریں گے ناہید بیق صاحبہ سماجی کارکن ہمارسط موجود ہیں ناہید بیق صاحبہ بہت شکریہ آپ نے شیف لائنگ پروگرام میں سب سے پہلا واقعہ کسور میں جس طرح سے درندگی کا واقعہ کیا جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر میں آپ کی رائے لانا چاہوں گا سب سے پہلے بات تو یہ کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ بہت کنڈیمبر بل ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہوا کسور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بہت سارے بچوں کا ایک ایشو ہوا تھا جس کے اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑا ایکشن لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پائے تک میل تک نہیں پہنچا وہ کنکلوڈ ہی نہیں ہو سکا اور اس میں کئی لوگ ایسے بھی تھے جو نہ صرف چائلڈ میل کے ساتھ بلکہ فیمل کے ساتھ بھی اس میں انکلوڈڈ تھے پھر انہی بچوں سے پہلے ایک اور بھی دو بچوں کا اس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا اب یہ جو ریسنٹلی جس کی آپ نے بات کی ہے یہ ریپ میں نہیں آتے ہیں جب بھی کسی بھی چھوٹے مائنر بچے کے ساتھ کوئی بھی انڈیسنٹ ایکٹ ہوگا فورس فول ہوگا اور اس کی مرضی کے بغیر ہوگا وہ مولیسٹریشن میں آ جاتا ہے تو بات یہ کہ یہ لیجسلیٹ یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ جس میں بچے کے ساتھ چاہے اس کی مرضی ہو بھی تو بھی اس قسم کی ڈیٹرنس ہونی چاہیے اور اس کو ٹیررزم میں انکلوڈ کرنا چاہیے یہ سجیشنز بھی ہم لوگوں نے نہ صرف لیجسلیٹرز کو بلکہ جو لائن فورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی پہنچائی تھی تاکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر جو ہے کڑی سے کڑی سزا کے ساتھ ساتھ بیگ صاحبہ ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندہ سے ملی کاریف ہے وہاں پر میں جاتا ہوں کہ پہلے ہم تمام اسپیکٹس جاننے اس خبر کے اس کے بعد اس پر مزید بات بھی کریں گے ملی کاریف بتائیے کہ کیسے یہ واقعہ پیش آیا اور اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے کیا تفتیش کی گئی ہے یہ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ یہ رات کو بارہ بجے سب سے پہلے سیون نیوز نے ہی خبر بریٹ کی تھی اور اس وقت پلیس جو ہے تھانا صدر اس میں مقدمہ درجی کر لیا ہے تین سو ساٹھ بٹا سترہ زیرے دفاع تین سو تری سٹھ بٹا تین سو دو اور واقعہ کے مطالق میں بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز قادی ونڈ روڑ سے لا پتہ ہونے والی چھ سالہ مصوم بچی نور فاطمہ کی چند گھنٹے بعد تھانا صدر قصور کی حدود آجی پارک کے ایک زیرے تمہین مکان سے لاش ملی ہے ناملوم درندہ سکتہ اور صفاق ملزم نے کمسن بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا کر بلکل اسی طرح گلت با کر حالات کر دیا جس طرح پہلے بھی اس علاقہ میں دیگر کمسن بچیوں کے ساتھ کیا گیا مقتولہ کمسن بچی کا محنت کا شمالت گلام مصفہ جو ہے وہ گھم میں نڈال ہو کر پاگل ہو چکا ہے نور فاطمہ سے پہلے ایمان فاطمہ اور عائشہ جیسی کمسن بچیوں کو بھی اسی طرح کچھ ماہ پہلے درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا اور پلیس کا دعویٰ ہر واقعہ میں یہی رہا کہ انہوں نے واقعہ میں ملوث ملزم کو منت کی انجام تک پنچا دیا ہے مگر آج کے واقعہ پر لواہ چین اور علاقہ میں کہ انہوں نے بچی کی لاش چراہے میں رکھ کر احسجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ جرم اور ملزمان دونوں زندہ زناتے پھر رہے ہیں اور اس میں تمام شہریوں کے بچے عدم تحفظ اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے پولیس حکام کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے بات ہوئی ہے آپ کی کسی سے جی بالکل ڈی پی او قصور سید علی ناصر رجوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملزم کی جلدہ جلد گرفتاری کے لیے ایس پی انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صدر سرکل کی سربراہی میں پولیس کی ساتھ پیمے تشکیل دے دی ہیں جی اور کیا کہتے ہیں کہ اب تک کسامنے آئے گی تفتیش اگر اس سے پہلے آپ بتا رہے ہیں کہ نور فاطمہ اور آئیشہ جیسی کمسن بچیاں ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی ان کو بھی قتل کیا گیا تو اتنے عرصے میں پولیس کیا کرتی رہی ہے تیسرا ایسا قتل ہے اندھونات قتل ہے یہ اور حال اعلی حکام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پر مذکورہ بچی اور دیگر دیشتر بچیوں کے ساتھ نقابل بیان واقعات وقوع طویر ہوئے ہیں یہ علاقہ جات قادی ونڈ روڈ پیرو والا روڈ علی پاک کاجی پارک وغیرہ ان سب علاقوں میں منشیات فروشیوں فہاشی کو فروغ دینے والی بدرامے زمانہ نائے کاؤں اور دیگر جرائم پیشہ ناصر کی پناہ گاہیں موجود ہیں جن کے خلاف کاروائی محض اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ پولیس کے خود بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں اور ان کو سیاسی پشت پنائی بھی حاصل ہیں کن کی سیاسی پشت پنائی ہے جی بلکل یہاں کے جو سیاستدان ہے قصور میں جو بڑے بڑے جو سیاستدان جو اپنے آپ کو حکومتی لیگ کے صحیح آپ ہمارے ساتھ رہیے مرزا عارف صاحب ڈی ایس پی ہیں متعلقات آنے کے ان سے ہم بات کرتے ہیں رابطہ کی ہے مرزا عارف صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت یا سیونیوز کے پروگرام کے لیے یہ بتائیے گا اس سے پہلے بھی ایسے دو واقعہ سامنے آئے دو معصوم بچیاں ان کو رون ڈالا اور اب یہ تیسری بچی زیادتی کے بعد قتل کیا پولیس خواب خرگوش کے مدے لے رہی ہے سو رہی ہے کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کا کسی کو عوض بللہ امن شتور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ یہ پہلی دو بچیوں کی جہاں تک بات ہے ان کے ملزمان پکرے گئے اور کیفرے گردار تک پہنچے میں پچھا تمام رکارہ آپ کو بتا سکتا ہوں مریم فاطمہ جس کی مور پانچ سال تھی اس کا جو تھا وہ واقعہ بھی علی پارک پہ پیش آئے تھا حافظ ندیم اس کا قاتل تھا اس کا ملزم تھا وہ کیفرے گردار پہ پہنچا دوسری بچی تھی ایمان فاطمہ اس کا ملزم تھا مدسر علی پارک میں وہ بھی اپنے کیفرے گردار پہ پہنچا اور پھر ایک مقدم حسین ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ یہ باتیں پیش آئے اس کا ملزم شفیق وہ مارے پاس گرفتار ہے پھر ایک لڑکا تھا محمد فرحان اس کا ملزم تھا وارث علی وہ ہم نے اس کو گرفتار کیا اور جوڈیچل بجوایا یہ ابھی جو بچی کل اچھا مطلع صاحب اس سے پہلے آپ نے پچھلی دو بات کیا میں اس پر سوال کر لوں ایک تو یہ بتائیے گا ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو آئیشہ بچی ہے اس کا جو ملزم ہے اس کو اپنے گرفتار کر لی ہے اور اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ جو مریم فاطمہ یا ایمان فاطمہ جو بچی ہے اس کے بارے آپ نے یہ کہا کہ اس کا ملزم کیفرے کردار تک پہنچ گیا کیا سزا دی گئی اس کو کن دفاعات کے تحت وہ سزا دی گئی کیا آپ نے عدالت میں کیس پیش کیا اس کا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے جنہا آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے ڈاکوں کے ساتھ مقابلہ ہوا مقابلے میں انہوں نے پولیس پہ فائر کیا پولیس نے انہوں پہ فائر کیا لیکن وہ اپنی گولیوں سے کیفرے کردار پہ پہنچ گیا تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہی ملویس تھی اس سارے کام کے اندر وہ کون لوگ تھے جو ڈاکو تھے ڈاکووں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے نہیں جو ملزمان ہیں وہ ڈاکا بھی تو مار سکتے ہیں وہ اور بھی معاملہ تو کر سکتی ہیں کیا ثبوت کیا تھا آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں نا نہ عدالت نے کوئی ثابت کیا نہ پتا چلا کہ وہ کون تھا نہ کوئی تحقیق سامنے آئی نہ کوئی تفتیق سامنے آئی ایک پولیس مقابلے کو آپ نے اٹھایا اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے ملویس کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا مجھے پہلی بات کا جواب دیجئے آپ نے کیفرے کردار تک کیسے پہنچایا مرزا عریف صاحب آپ ایک ڈاکو کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم نے نہیں ہم نے نہیں وہ آپس میں لڑکے کیفرے کردار تک پہنچ گئے وہ ان کے اوپر ثابت ہوا تھا کیا کہ وہ ہی ملزم ہیں مجھے یہ بتائیے سوال یہ ہے میرا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو اس کی ڈیڈ باڈی کو لوگوں نے شناف کیا انہوں نے کہا یہ وہی چکس تھا جس طرح سے پتا جدا نا یہ بتائیے کہ جو لوگ آپ نے پکڑے ہیں آپ وارس کے قاتلوں کی بات کر رہے ہیں یا آپ آئیشہ کی قاتلوں کی بات کر رہے ہیں جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ان سے تفتیش کہاں تک پہنچیا ہے کیا قبول کیا ہے انہوں نے جی میں جناب کو بتاتا ہوں فرہان جو ہے اس کا جو قاتل تھا اس کا نام وارس علی وہ جوڈیشل میں ہے مریم فردوس اس کا جو وہ زندہ لڑکی تھی اور اس کا حافظ ندیم وہ کیفرے کردار پہ پہنچا عمران جو لڑکا ہے وہ اس کا مرزا حریص صاحب نے باپ کیفرے کردار پہ پہنچا اس کو چھوٹا میرے خلال ایکسپلین کر دیں یا ایڈنٹی فائے بھی کر دیا کریں کہ کیفرے کردار کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے جناب کو بتایا نا کہ جو ڈاکو آپس میں لڑ پڑے اور ان کی فائرنگ ایک دوسرے کی فائرنگ سے وہ زہمی ہوئے پھر فوت ہو گئے تو اس کو ہم کیفرے کردار کو کہیں گے اور کیا کہیں گے نہیں آپ ابھی دوسرا واقعہ اب میں نے آپ سے سوال پہلا سوال یہ کیا داکووں کی بات آپ نے کر دی دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہر ہو جانے اس کو بھی چھوڑ دیں اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایک بچی ایک اور بچی جس کے ورسہ لاش کو چوک چراہے میں کھڑا کر کے احتجاج کر رہے ہیں اس کے لئے آپ نے ابھی تک کیا کاروے کی ہے کل رات بارہ بے تو ہم نے خبر بریک کی تھی آج آپ نے بیس گھنٹے گزرنے کے بعد کیا کیا آپ تک جی ابھی ہم نے کافی سارے جو ہیں وہ مشتبہ گان کو پکڑا ہے بائیس کے قریب پکڑے ہیں اور اب سرچ اپریشن بھی جا رہے ہیں ہم نے وہاں پہ جو بائیلوجیکل ایویڈنس کی حاصل کی ہے تفتیش کر رہے ہیں انشاءاللہ پکڑیں گے ان کو بھی جیسے پیلوں کو پکڑا ہے پیلوں کو سزا تو کوئی نہیں ہوئی وہ تو کوئی آپ کسی کو پکڑ کے سزا عالت نے دینی ہوتی آپ نے پتہ نہیں کون سے پولیس مقابلے کو پکڑا اور پکڑ گیا آپ نے اس کا ساتھ نتھی کر دیا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی تفتیش نہیں ہے آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی جو ہے اس حوالے سے لیگل آپ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور آپ بس ایک مقابلے کو اس سے ملا رہے ہیں کہ وہ اس میں ملویس تھے اس لیے وہ آپس میں مر گئے ہیں اگر آپس بھی مر گئے ہیں کیا ڈیڈ لائن دیں گے آپ کتنے عرصے تک آپ سے رابطہ کیا جائے تو آپ بتائیں گے کہ آپ نے اس حوالے سے تحقیقات کر لی ہے یا کوئی تفتیش کر لی یا آپ نے دوبارہ کب رابطہ کیا جائے آپ سے جی ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو پکڑنا لیں مجھے کوئی ڈیڈ لائن دے دیں ایک مہینہ ایک دن چار دن پائیں دن ایک سال میں مسلسل میند کروں گا میں مسلسل اور ڈیر نائٹ میں انت کروں گا انشاءاللہ سید بہت شکریہ آپ کا مرزا عارف ڈی ایس پی قصور ہمارست موجود تھے جی ناہید بیک صاحبہ پولیس کا روائیہ اور پولیس کی بات آپ نے سنی مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ پہلے جو دو بچے ہیں ان کے قاتلوں کو کس طریقے سے وہ کیفلے کردار تک پہنچا چکے ہیں کیا کوئی ثبوت تھا یا نہیں تھا اور اب جو بچی جس کو دیاتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کیا گیا اس حوالے سے بھی کوئی تحقیقات کی جائیں گی آپ کی کیا رائے ہیں پہلی بات تو یہ بہت ہی تفشیشناک یہ ہے کہ یہ خود ہی لوجیکل اینڈ بنا رہے ہیں مطلب یہ کوئی پولیس انکاؤنٹر میں لے جاتے ہیں اس میں جو بھی کوئی ڈاکو ہے کوئی روبر ہے کوئی ٹیرررسٹ ہے کوئی ہے وہ مارا ہے تو صرف اپنی زمنیاں اور اپنی جو ایفیشنسی ہے اپنی بک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اپنی پروموشنز کے لیے انہوں نے یہ کیا جے کہ ہم نے اس کے ملزم پکڑ لیے ہیں اور ہم نے انہیں کیفے کردار پہ بھئی ہو آر یوں جو ڈیشریز دیار آپ اسے پکڑیں اور آپ اسے جو ڈیشری کے حوالے کریں وہ ان کا انصاف کرے گی آپ کون ہوتے ہیں آپ اپنا کام کریں آپ دیکھیں پروسیکیوشن میں یہ کام نہیں ہے کہ آپ پکڑیں اور اسے گولی مار دیں یا فیک قسم کے جو یہ جالی انکاؤنٹرز ہوتے ہیں اس میں مار کے کہ ہم نے ملزم کو پکڑا تھا اور ہم نے اسے کیفے کردار پہ پہنچا دیا یہ ان کی جو ہے بات جو ہے totally illogical illegal اور دوسرا یہ کہ اپنی ایفیشنسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی دپارٹمنٹ میں اپنی گودویل بنانے کے لیے اپنی آپ کو ایک پوزیٹیو ایکسپیکٹ میں لے کے آنے کے لیے لیکن کر کیا رہے ہیں دو بچیوں کا پہلے ہوا جی فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ہم نے اس کو یہ کر دیا اس بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ یعنی کہ اس قسم کے واقعات ہوتے جائیں گے یہ پولیس انکاؤنٹرز میں کچھ جو ہے اپنے جیل سے نکلیں گے کہہ دی ان کو بھاگتے ہوئے یہ ماریں گے اور بتائیں گے ہم نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کیفے کردار پہ پہنچا دیا بلکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی اور اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو انہوں نے یہ کیسے پروف کر سکتے کوئی ڈیا نہیں کروایا تھا کسی قسم کی فرنزک ہوئی تھی کوئی میچنگ ہوئی تھی کہ یہی وہ بندہ تھا جس نے جا کے مولیسٹریشن کی تھی اس بچوں کے ساتھ ایسی بات کو یہ بتاتے ہی نہیں وہ تو بس انہوں نے ایک جواب دینا تھا ایک کہانی گھڑی تھی کوئی گھڑ کے بتا دی انہوں نے اپنی جو ایفیشنسیز یہ پروف کرنا چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے آگے بجائے سرک کرنے کے یہ اپنی جو سرویس ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی پرموشنز کو اس کے لیے یہ اس قسم کے جوابات آ رہی ہیں کہ جو بھی بچی ہیں ان کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہے اور ہمارا جو لائنڈ آرڈر ہے جو انفارسنگ ایجنسیز ان کو حرکت میں آنا چاہیے یہ کسور میں اس طرح ہو رہا ہے تو وہ کیوں رہا ہے اس سے پہلے اتنا بڑا بچیا ہوا کسور کے اندر اتنا زیادہ بچوں ان کی ویڈیوز کی بات سامنے آئی اس کے باوجود وہ معاملہ بھی جو ہے وہ اس کو بھی فالل اوپ کسی قسم کا سامنے نہیں آیا اور اب پھر اس طرح کے واقعات بڑھ جا رہے ہیں صرف کسور نہیں پورے پاکستان کے اندر بلکہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی سوڈمی بھی ہوئی ہے یہ لوگ ایکشن ہی نہیں لیتے ہیں وہاں پہ اس قسم کے کام کیوں ہو رہے ہیں اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کیا وجہ ہے کس قسم کی فرسٹریشن ہے اور لوگ اس قسم کی حرکت کیوں کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا کوئی بیٹرنیس ہے کوئی اینیموسٹی ہے اور یہ اس بچی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی کوئی اس کا اپنا ہے ورنہ بچی ضرور شور مچاتی کہ پہلے اسے اغوا کیا گیا ہے اور چونکہ وہ پہچان رہی تھی پہچان گئی ہوگی وہ کسی کو بتا نہ دے تو اس نے گلہ دبا کے اس کو جو ہے مار دیا آپ دیکھیں نہ صرف پہلے اس نے اس کی مولیسٹریشن کی انڈیسنٹ حرکت کی اس کے ساتھ اس کے ساتھ فیزیکل ہوا اور اس کے بعد جب پتا چل گیا کہ یہ تو مجھے پہچان گئی ہے تو اس نے ایک انسان کو مار ڈالا ایک جاندار چیز کو اس نے ختم کار ڈالا اتنی بے دردی ہے اس معاشرے میں آگئی ہے اور وہ بھی دیکھیں کسور میں آئی ہوئی ہے جہاں پہ اتنا بڑا مزار ہے یہ لوگ وہاں پہ مزار پہ جاتے ہیں بلے شاہ کے اور یہ وہاں کی دھرتی میں اس قسم کے کام ہو رہے ہیں تو ہماری جو یہ law enforcement agencies ہیں جو local administration ہیں اور جو ہمارے پنجاب کا وزیراعالہ ہے یہ کیوں سوئے ہوئے ہیں یہ چائل پروڈکشن بیورپ یہ ادارے کوئی کام نہیں کر رہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی کام نہیں کر رہے سنگل سوسائیٹی پہ تو سامنے نہیں آرہی محبتی معافیہ پہ تو سامنے نہیں آرہی یہ واقعات سے ان کے لیے شاید ان کے لیے اتنا ناتا حمیت کے حامل نہیں ہے یا شاید ان کی پرارٹی نہیں ہے یا شاید ان کی تنابی جو چلاتا ہے وہاں سے ان کو حکم جاری نہیں ہوا یہ چینل سیون کی جو ہے اس کی سبورڈی نیشن میں میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا کہ یہ جو انجیوز ہیں یہ بھی ایک مافیا بن گیا ہوا ہے یہ جہاں جہاں ان کو فنڈنگ ملتی ہے وہاں تو یہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں ادروائز دے ہاں لپ سیلڈ بلکل نہیں آئیں گی فوٹو سیشن کرا لیتی ہیں کوئی ایکٹیو کام تو کریں کوئی آواز ہی اٹھا دیں کم از کم انٹرنیشنل ہی کوئی بات ہی کر دیں کوئی بندہ تو آئے جو آکے ان بچیوں کو تحفظ فرام کریں لیکن پھر بھی آپ کے میڈیا نے اس پہ آواز اٹھائیے ہیٹس آف ٹو یو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا رویہ ہے اس سے اس کی وجہ سے آپ سمجھ دیں کہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے اب یہ اگلا ہمارے پاس سرگودہ کا ایشو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے جہاں پر ایسی ویڈیوز بنا کے ناقابل اعتراض ان کو بیچا جاتا تھا تو ایک تو پیسوں کا الیمنٹ اس کے اندر آ جاتا ہے دوسرا ہمارے نفسیاتی رویہ کون سے ہیں جو ہمیں اس حد تک فرسٹریٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم چھوٹے معصوم بچے چھ سال کی بچی اب اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قدل کر دیتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی روک تھان کی جا سکتی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں معاشرے میں جو ہے فرسٹریشن آ گئی ہے اب فرسٹریشن کیوں آ گئی ہے جب ان معاشرے میں ان کو ان کا رائٹ نہیں ملتا ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی آپ اگر آپ دیکھیں پولیٹکس میں بھی تو عوام کو کیا چاہیے پولیٹکس جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے نہ کہ سرف کرنے کے لیے کر رہا ہے بھئی سروس بھی تو دو عوام کو کیا چاہیے عوام کو تو یہ چاہیے کہ جی ان کے بچہ جو ہے اس کو تعلیم ملے اس کو سکول میں داخلہ ملے اس کو پینے کا صاف پانی ملے اس کو کھیلنے کے لیے پروپر گراؤنڈ ملے اگر آپ دیکھیں کہ اب جو ہے سارے گراؤنڈز جو کہ بچے جہاں پہ کھیلتے تھے غریبوں کے بچے امیروں کے بچے سب بچے باہر نکلتے تھے کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا کوئی فوٹبال کھیل رہا ہوتا تھا جو پرانی گیمز ہیں وہ کھیل رہا ہوتا تھا مجھے ان کے پروپر نامیت جیسے گلی ڈنڈا تھا کوئی وہ سٹاپو لڑکیاں کھیل رہی ہوتی تھی کوئی بال پھینکے ایکٹیویٹس دی گئی تھی جہاں سے آپ کے ذہن کھلتے ہیں جہاں پہ آپ ایکسٹرکیلیٹس بجاتے ہیں بچے ہائیڈن سی کھیل رہے ہوتے تھے اور وہ بیلکل ان کے اندر کسی قسم پر ڈر خوف نہیں ہوتا تھا اور بچوں کی نشن اما ہو رہی تھی اس وقت سادہ زندگی تھی کوئی مسائل نہیں تھے جب سے یہ ہمارے پاس سوشل میڈیا آ گیا ہے اس نے بچوں میں اویرنیس پوزیٹیف کی بجائے نیگٹیف سائٹ پہ لے گئے ہیں بچہ بجائے باہر جائے اور جا کے اپنی ایک انرجی ہے وہ اگزاست کرے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایسی ایسی سائٹس ہیں جو illegitimate ہیں پونڈ ہیں ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس نہیں ہے آپ کی ایج ریسٹرکشنز نہیں ہے اگر اوپن بھی ہے تو ایج ریسٹرکشنز ہونی چاہیے وہ اوپن ہے نہیں پابندی ہے لیکن اس پابندی کے اوپر کتنا ہم خیال کتنا کر رہے ہیں نہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہونی چاہیے تھی دوسری بات ایج ریسٹرکشنز نہیں ہے ایج ریسٹرکشن کے ذرائع نہیں ہے ہمارے جو اتنی زارہ یہ میگا انفرسٹرکشنز بیلڈ ہو رہے ہیں اس کی بجائے جو ہمارے سکول تھے انہی کو اپگریڈ کر دیا جاتا اسی میں سہولیات دی جاتی تو بچیاں اور بچے وہاں میں کچھ رہے ہیں جب واپس آئیں گے تو اس پر کچھ پذیر بات کریں کہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ساتھ رہے ہیں